بہت بہت شکریہ آپ سب بھی کا جوائن کرنے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ سب کا بہت بہت سواگت سرکاری ملازمین کی اوم کرمچاریوں کے بات کریں گی جن کے خلاف سرکار ان دنوں کافی سخت نظر آ رہی ہے کسی بھی ویبھاگ کے ہوں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہوں ان کے خلاف سختی برتی جاری ہے اگر کوئی گہر حاضر ہے کام کے دوران کوئی گفلت برت رہا ہے کوئی تھوڑی بہت بھی کہیں گڑھ بڑھ ہے تو اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کا نوٹس لیا جارا اور کاروائی پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی ہے ایک دن پہلے یعنی چوبیس کھنٹے پیچھے چلے جائیں تو جب مکشمیر کے اندر ایک سرکار کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور جب نوٹیفیکیشن کو اوپن کیا گیا تو بیچ میں سوشل میڈیا کے لیے گائیڈ لائنز آئیں کہ سرکاری ملازم کیا کر سکتا ہے کیا نہیں سوشل میڈیا صرف دیکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے لیکن کچھ شیئر نہیں کر سکتا پوچٹ نہیں کر سکتا ڈیبیٹ ڈسکشن یا پھر کسی بھی طریقے سے سرکار کی تنقید یا سرکار کے خلاف اگر کسی پولیسی پہ بولنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا وہ ساری گائیڈ لائنز جو ہیں وہ اس میں لکھ دی گئی اور اگر ایسا ہوتا ہے یعنی کوئی گائیڈ لائنز کی خلاف عرضی کرتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کانون کے مطابق ایکٹ کے مطابق اور یہاں تک یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس سے پہلے اس کو ریٹائر کر دیا جائے گا وہ ساری چیزیں اپنی جگہ چوبیس کھنٹو بعد ایک اور کاروائی ہوئی اور یہ کاروائی وقف بوٹ کے اندر ہوئی تھٹی ون اکتیس ملازمین کی چھٹی کی گئی اور ان کو معتل کیا گیا حالکہ سسپنشن آرڈرز ہیں برطرف نہیں کیا گیا ہے لیکن سسپنشن آرڈرز کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ کے کریئر پر سوال اٹھے ہیں اور آپ داگدار ایک طرح سے ہو گئے ہیں جہاں جہاں آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ذمہ داری آپ سو فیصد صحیح طریقے سے نہیں نبھا سکے اور ڈاکٹر درکشاندرابی جو کہ چیئر پرسن ہیں جب مکشمیر وقف بورڈ کی وہ الگ الگ جگہوں پر کل سے دورہ کر رہی ہیں رمضان کے پہلے دو تین دنوں کے دوران کافی زیادہ ایکٹیو ہی اور انہوں نے ایک تو آثار شریف درگاہ حضرت بل نقشمند صاحب اور مختون صاحب یعنی وہ مزارات ہیں جہاں پر انہیں مساجد کے اندر مزارات کے اندر یا جو سینیٹری کامپلیکس تھے وہاں پر معاینہ کیا کام کاج دیکھا کہ کس طریقے سے وقف کے جو ملازم ہیں وہ کام کر رہے ہیں ساری چیزیں دیکھنے کے بعد معاینہ کرنے کے بعد یعنی ایک طرح سے سرپرائز وزیٹ اس کو کہا جا سکتا ہے جو چیئر پسند کر رہی تھی ان کے ساتھ سٹرین اگر منسپل کارپیشن کے میئر تھے باقی تمام ذمہ داران تھے اور شام ہوتے ہوتے پتا چلا کہ اکتیس ملازمین کو سسپنڈ کر دیا گیا ان ملازموں کے خلاف کاروائی دو چیزوں کو لے کر ہوئی ایک تو مزارات مساجد کے اندر یا سینیٹری کامپلیکس اگر کہیں پر تھا وہاں صفائی کے لیے جن ملازمین کو رکھا گیا تھا کہ آپ نے یہ ساری دیکھریک میں آپ کی دیکھریک میں کام ہوگا ذمہ داری دی گئی تھی وہ نہیں نبھائی گئی تو وہاں ناکام جو ملازمین پائے گئے ان کو سسپنشن آرڈرز چلے گئے دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو گہر مجازت اور گہر حاضر تھے یعنی لمبے سمجھ سے چھٹی تھی اور unauthorized absent ہم اس کو کہتے ہیں سرکاری ویبھاگ کے اندر کوئی بھی کرمچاری ہو کوئی بھی department کے اندر ملازم ہو تو اس کے خلاف کاروائی قانون کے مطابق یا قوانین کے مطابق کی جاتی ہے تو law ہمارے سامنے ہے procedure اس کا کیا ہے وہ دکھایا وقف بورٹ نے اب باقاعدہ اس پر detail report تیار کرنے کے لیے ذمہ داران کو آگے کا کام سوپا گیا ہے جو تحصیل دار ہیں جب مکشمیر وقف بورٹ کے ان کو ذمہ داری دی گئی انہیں کہا گیا کہ آپ اس کی ساری جو ہے وہ تحقیقات کیجئے گا investigation کر کے تین دنوں کے اندر انہیں report بھی فائل کرنی ہے بتانی ہے کہاں پر کیا پریشانیاں تھی لیکن اصل میں بنیادی وجہ جو ہے کہ سرکاری ملازمین پر سرکار کا ڈنڈا چلا ہے اور بہت سارے لوگ آج صبح سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس پر voting کر آ رہے تھے کہ کیا یہ کاروائی صحیح ہے یا غلط ہے تو سو فیصد لوگ اس کے حق میں ہیں کہ اگر کوئی سرکار کے خزانے سے پیسہ لیتا ہے salary آپ کی نکلتی ہے 28-29 تاریخ کو آپ انتظار کرتے ہیں لیکن 30 تاریخ کو اگر inspection ہوتی ہے یا first کوئی inspection ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ سارا کا سارا پیسہ آپ نے waste کر دیا وہ ساری situation بنی ہے وقف بورٹ کی طرف سے کاروائی کی گئی اور یہ بڑا strict action مانا جا رہا ہے اب تک کی سب سے بڑے کاروائیوں میں جہاں پہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ مجابرین کو مزارات سے ہٹانے کی بعد جو غلط طریقے سے یا قانون کے دائرے سے باہر جا کر کام کرے تھے ان کو ہٹانے کا زمبہ لیا گیا تھا اس پر کام ہوا لیکن اب جا کر 31 ملازمین کو suspend کر دیا گیا موطل کر دیا گیا اور ان کے ان ملازمین کے آگے کیا ہوگا وہ تین دنوں کے بعد اور بھی پتا چلے گا ان میں سے کتنے لوگ بچیں گے کتنوں کو clean shit ملے گی کون آگے اور پسیں گے کیونکہ report جو ہے وہ تحصیل دار نے submit کرنی ہے اور chair person کو ہی یہ report دینی ہے تو الگ الگ جگہوں پر دوروں کی دوران یہ کاروائیوں ہوئی ہیں hopes ہو کہ کاروائی جاری رہے اگر اس میں کوئی گیر کانونی طریقے سے کام کرتا ہے یا سرکاری خزانی کو نقصان پہنچاتا ہے tax peers کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر اس کے خلاف تو کاروائی ہونی چاہیے قوانین کے مطابق دوسری یہ بھی suggestions افسران ہمیشہ مانگتے رہے ہیں اور آپ کے علاقے کے اندر بھی اگر کوئی کسی بھی طریقے سے پریشانی ہے کوئی اگر آپ کے علاقے کے اندر سرکاری ملازمین نہیں ہیں تو ضرور شکایتیں سرکار کے نوٹس میں لائے گا سرکار نے اس کے لئے باقاعدہ ہلپ لائن نمبرز جاری کر دی ہیں لیفٹنٹ گورنر کے گریونس سیل میں آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں کاروائی نہ ہونے کی پیداشت میں جو ٹاپ آفیشلز ہیں ان کو بھی سرکار نہیں بخش رہی ہے تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اور ہلپ لائن جو کہ انٹی کرپشن بیورو ای سی بی کی طرف سے جاری کی گئی اس میں بھی کہا گیا کہ اگر آپ سے کوئی پیسہ مانگتا ہے کام کے بدلے تو اس کا بھی آپ نام درج کرائیے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں برحال ملازمین پچھلے کچھ دن اسے نشانے پر ہیں اور وہ ملازمین جو غلط کام کر رہے ہیں جو سرکار سے پیسہ لیتے ہیں لیکن ذمہ داری سو فیصد نہیں نبھا رہے ہیں سو تو کیا اگر ستر اسی فیصد دی کام ہوتا شاید اتنی بڑی کاروائی نہ ہوتی لیکن اکتیس ملازمین پر ریپورٹ تین دن بعد آئے گی تیسیدار چیئر پرسن کے ٹیبل پر وہ کاروائی رکھیں گے یہ جو کمیٹی کی ریپورٹ ہے وہ رکھیں گے اور انویسٹیگیشن میٹر جو ابھی اس سارا یہ چلے گا دو تین دنوں میں اس کے بعد شاید بہت سارے ملازمین کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے ان اکتیس میں سے اور باقی کچھ لوگوں پر بھی نظر اس وقت دیپارٹمنٹس کے اندر ہے